اسلام علیکم ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں بی آئی ایف 101 لیکچرز نمبرز 116 سے لے کر 120 تک پانچ لیکچرز نائک پیویس ویڈیوز آپ کو شارٹ قوشن ایم سی گوز بتاتا جاؤں گا اور فائنل ٹرم کے والے سے جو جو امپورٹن ٹھیک ہے تو ویڈیو کا اندر تک ضرور دیکھیں گا سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں موڈیول 116 کیمیکل کمپوزیشن آف پروٹینز یعنی پروٹینز کس چیز کے بنے ہوئے ہیں اس کی کیمیکل کمپوزیشن کیا ہے تو اس میں ہمارے پاس پروٹینز جو ہیں وہ کس کے پولیمرز ہیں امائنو سٹرز کے یہ ہمارے پاس کیا ہے بھائی کے ایک پویز جو سب سے پہلی لائن آتی سے اس کے بعد یہ رینج ہے ان کی جو ہے وہ سمال سائز سے لے کر ویڈیلاج تک ہے ٹھیک ہے اور ہال دی پروٹینز جو وہ جو امائنو سٹرز ہیں ہیں وہ ٹونٹی ڈیفرنٹ ٹائپز کی ہیں زیادہ نہیں ہیں صرف ٹونٹی ٹائپز ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو امائنو سٹرز کو ہم سٹینرڈ امائنو سٹرز بھی کہتے ہیں یہ اس کی دیفنیشن ہوگی کیمیکل کمپوزیشن بھی ہوگی سمپلی اگر دو مارکس کا کوشن آپ سے پوچھ لیں تو یہ دو لائنز درا کریں بس جو پروٹینز کی کیمیکل کمپوزیشن ہے وہ آپ کو اسی فارمولے سے سمجھا دیتا ہوں سب سے پہلے یہ این ایچ ٹو جس کو آمائنو گروپ کہتے ہیں اور یہ سی ڈبل بانڈ ڈو سی سنگل بانڈ اوہ اس کو ہم کاربوکزل گروپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس یہ سنٹرل ہے یا اسے آپ کاربوکزل الفا بھی کیسے الفا کاربن اسے کہتے ہیں سوری الفا کاربن اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جب ایک دوسرے کے ساتھ جوائن ہوتی ہیں یہ پرپٹائیل بانڈس یہاں پر موجود ہوگا اور وہ اس کے ساتھ جوائن کرے گا تو یہ کیا ہوتے ہیں یہ پیپٹائر باؤنڈ سو بنے گا جو یہاں پر ان کے دنمیان بنے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ جو آ رہے یہ ویریز ہوتا ہے یہاں پر اس کے مختلف آ جاتا ہے یعنی یہاں پر کوئی اور سٹرکچر آ جاتا ہے کوئی اور چیز آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے آپ کو اظہار ہو گیا ہوگا کہ یہ امائنر گروپ ہے یہ کاربازل گروپ ہے اور یہ الفا کاربن ہے یہ آر جو ہے یہ ویریز ہوتا جاتا ہے ٹھیک ہے اور جب دو اس طرح کے سٹرکچر آپس میں جڑیں گے وہاں پر جو باؤنڈ فارمرڈ ہوگا اس کو ہم پیپٹائیڈ باؤنڈ کے اور جو ان کے فارمرڈ ہونے سے جو چیز بنے گی جو سٹرکچر بن رہا ہے اس کو ہم پولی پیپٹائیڈ کہیں گے پولی پیپٹائیڈ پولی پیپٹائیڈ یہ جو ہوتا ہے لفظ جو ہے یہ پیپٹائیڈ جو ہوتے ہیں پیپٹائیڈ باؤنڈ سے بن رہے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اگر بنتے جائیں تو اس کو پولی پیپٹائیڈ کرتے ہیں یہ آپ کو پہلے بھی پتا ہے آپ کو پہلے بھی کرایا تھا بہت اچھی طریقے سے پچھلے لیکچرز میں میٹ ٹرم سے پہلے والے تھے لیکن اس طرح بھی وہی بات ہے کہ سارے کے سارے لیکچرز میں انکلیوڈ ہونے والے ہیں اس کے بعد پپٹائیڈ باؤنڈ یہاں اگر آپ دیکھ لیں اس کی دیفنیشن لکھی ہوئی کہ پیپٹائیڈ باؤنڈ یہاں اگر آپ دیکھ لیں دوبارہ اس کی دیفنیشن لکھی ہوئی کہ اس کے بعد ہم ہومالوگ موڈلنگ کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے تو اس میں بیک گراؤنڈ ہے سہاں سے پہلا قویز ہے کہ پروٹین ہوا سٹیکچر جان در سٹیکچر ہوتا پروٹینی ہوا سٹیکچر میں جا موجودہ سیگل سٹیکچر بناتے ہیں تیسری سٹیکچر ہوا اس کی انتریکشنر میکن gym جا 1946 سٹیکچر بناتے ہیں چوتھر سٹرچر وہ کمپلیکس سٹرچر ہوتے ہیں جو پروٹین کا سٹرچر ہے وہ ہم X-ray کیسٹلوگرافی NMR سپیکٹروسکوپی کے ذریعے دیترمائن کر سکتے ہیں یہ مہتر جو ایکسپینزیو ہے لیکن جو پروٹین ہم سٹرچر جو پروٹین کا وہ پروٹین کر سکتے ہیں انٹردکشن میں کیا لکھا ہے کہ پروٹین سیکنس سٹرچر سو ایسے سٹرچر سٹرچر ہے سٹرچر ہے پروٹین اور سٹرچر ہے سٹرچر سو ایسے سٹرچر پروٹین جو سیکنس ہوتی ہے اس میں جتنے بھی پروٹین کی سیکنس سو ساری سیمیلر ہوتی اگر ہمارے پاس دو دیویں ایک ہمیں پتے ہیں دوسرے ہمیں معلوم کرنی ہے تو ہم سانی سے معلوم کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ہم جو ہے اس کے ہومالوجی پروٹین سیکنس ٹکنیک ہے اس کے ذریعے ہم اس کو معلوم کر سکتے ہیں ہومالوجس پروٹین ہیلپس اس ح потерے ہمیں اس کے بعد ہومالوجس پروٹین موڈلنگ اس میں سب سے پہلے ایک چیز ہے کہ ہمولوگی مرلنگ جو اس میں پرڈیکشن جو ہے ہم نے پرڈیکٹ کرنا ہے اس کے لئے اس کی جو ٹائپس ہیں وہ اس پر ڈیپینڈ کرے گا کہ اگر پرڈین ہم ڈیپینڈ کر رہے ہیں تو پرڈین ہی پرڈیکٹ ہو گا اگر ہم پرڈین بان استعمال کر رہے ہیں تو دوسری پرڈین کر رہے ہیں وہ پرڈیکٹ بان نہیں ہونی چاہیے پھر ہی ہم اس کو ڈیپینڈ کرتے ہیں یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے ملوم کر سکتے ہیں اسی طرح یعنی دو ٹائپ سے ہوتی ہیں ایک ون ہے دوسری بھی ون ہی ہونی چاہیے چاہے آن نو نو کیونکہ ہم نے اس کا سیکرس ملوم کرنا ٹھیک ہے ہم نے دیکھو کہ اپر اپر ہم نے دکھا کرنا ٹھیک ہے اس کے لئے دیکھو ہم نے دیکھو اس کے لئے پرپر اموالوجی بھی دیا میں دے ہی ہونی یعنی جو اپنے ہو جاتا ریٹی میں اٹھانی ہم نے دیکھوکے ہم نے دیکھوکے ہوں پارالوگی اور اورتھولوگی یہاں پر ہمارے پاس ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں ان میں ڈیفرنس کیا ہے ان میں ڈیفرنس کیا ہے سب سے پہلے ہے اورتھولوگی اس میں کہا ہے جین فرم ڈیفرنٹ سپیشیز ایوالورڈ بائی کامن انسیسٹرل جین یعنی ایک جو جین ہے وہ مختلف سپیشیز میں لیکن وہ ایوال ہوا ہے اس کا جو انسیسٹرل ہے وہ ایک کامن ہی جین ہونا چاہتا ہے پارالوگی میں کیا ہے جینس رلیٹڈ بائی دوپلیکیشن with in Genome یعنی یہکی جینوں میں جو جین کی ڈیپلیکیشن ڈیپلیکیشن ہے ایک دوسرے سے ڈیفرنس کی ہے اس کے بعد اورتھولوگی جین اورتھولوگی gesہت راتے ہیں اور ایوالورڈی جین اس کےandinام لٹھا ستارا ہونے ہیں ایوالورڈی جین سوٹیوں کے بعد جو اورتھولوجی جین ہوتا ہے اس کے جو فنکشن ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے اور پارالوگی میں جین اسی پہرتیے ہیں اس کے بعد یہ بنایا ہوا ہے جہاں سے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہومالوگس کیا ہے اس میں اورتولوگس ہے اور پارلوگس ہے اگر ہم اورتولوگس کی بات کریں تو اس میں فراغ کے تین پارٹ لیا گیا ہے فراغ چیک اور ماؤس لیا گیا ہے وہ الفا چین جین لیا گیا ٹھیک ہے اور جو اورتولوگس دوسرا یہ اس میں یعنی یہ وی ارتولوگس ہے اس میں بی چین جین لیا گیا جو پارلوگس ہوتا ہے اس میں دو مختلف سپیشیز آجاتی ہیں جن سپیشیز ایک ہوتا ہے جن مختلف ہوتے ہیں یہ ملکہ جین ڈپلیکیشن گزار کرتے ہیں اور ایرلی گلوبن جین کو گزار کرتے ہیں یہاں پر جو کنکلوجن ہوتا ہے وہ ہر چیز میں امپرنت ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر پورا مین آئیڈیا لکھا ہوتا ہے کہ we can acquire accurate results of two species that have good sequence alignment and they are also identical یعنی ہم acquired results کب حاصل کر سکتے ہیں جب دو سپیشیز ہوں اور ان کی sequence alignment وہ good ہو اور وہ ایک دوسرے سے identical ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں in lecture 119 کی workflow for structural modeling اس میں backgroundوں نے دیا ہوا ساب سے پہلے homologues modeling production proteins کے لئے استعمال ہوتی ہے سب سے پہلے ہم dna sequencing obtain کرتے ہیں پھر translation کے ذریعے minus primary sequence کو معلوم کرتے ہیں mass spectrometry method استعمال کر کے اس کے بعد ہم sequence database research ہوتی ہے searches ہوتی ہیں fast or blast اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم sequence homologues اور alignment کو construct کرتے ہیں اس کے بعد ہم homologues modeling جو ہے وہ کرتے ہیں اور جسے ہم homologues with noun 3D structure جو ہوتا ہے وہ ہم نے ملوم کرنا ہوتا ہے وہ ابھی تک not available ہے لیکن motive recognition such as secondary database motive جو ہوتا ہے وہ ہمیں secondary structure databases کے بعد میں کچھ نہ کچھ information دیتا ہے اور پھر ہم forward assignment کر لیں یہ جو اوپر ہم نے table دیکھا ہے یہ اتنا important نہیں ہے یہاں پر اس کا جو introduction ہے یہاں پر آپ یاد کرنا ہے ایک mcqs بھی ہے اور short question بھی ہے structure production proteins تھی کتنی types ہیں تو اس کی types ہیں 3 سب سے پہلے homologues modeling thread pole recognition tab initial modeling ان کو ہم سب کو ایک دفعہ دیکھیں گے conclusion بھی کہ اگر بات کریں تو we can only use homologues modeling if we have high identity and high alignment score ہم homologues modeling کو کب استعمال کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس high identity ہو اور اس کا alignment score وہ بھی high ہو if unknown protein lies in twilight zone then we use other things we use two light zone یہاں پر جو آپ کو میں نے دکھایا نہیں کیونکہ وہ important نہیں تھا اس میں اگر un-on protein lies تو ہم other proteins جو other technique سے وہ استعمال کرتے ہیں یہ جو ہے اوپر والا یہاں پر یہ جو یہ line بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ جو line بنی ہوئی ہے اس کے اوپر جو چیز ہے یہ safe zone ہے یہاں پر ہم homologues موڈلنگ جو وہ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر اگر کچھ چیز ہمارے پاس sequence آگئی ہے تو ہم اس کے لئے اور چیز استعمال کریں گے اور technique استعمال کریں گے اور یہ جو دون ہوتا اس کو ٹوی لائف دون کرتے ہیں سیف زون کرتے ہیں جس میں ہم homologues موڈلنگ جو اس کو استعمال کر سکتے ہیں 7 steps to homologues موڈلنگ module 120 ٹھیک ہے اس میں اگر دیکھیں وہی types پہل دی ہوئی ہیں یہ types آپ نے یاد رکھنی ہے short version بھی ہے اگر یہ 7 steps of homologues موڈلنگ کی اگر بات کریں protein production کے لئے تیمپلیٹ جس کو unknown تیمپلیٹ نون ہوتا ہم جانتے ہوتے ہیں all parameters some parameters are known of the protein یعنی parameters جو ہوں گے وہ protein کو جانتے ہوں گے target unknown ہوتا ہے some parameters are unknown of the protein we are willing to determine ہم نے اس کو ڈیٹرمینٹ کرنا ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ دو protein sequences ہیں ایک ہم جانتے ہیں جس کو ہم تیمپلیٹ کہیں گے اور دوسری کو ہم نہیں جانتے جس کو ہم target کہیں گے کیونکہ اسے ہم نے پتہ لگانا ہے اس کی structure کو پتہ لگانا ہے اس کی sequence کو پتہ لگانا ہے تو وہ target کے نام پر اس کو رکھا جاتا ہے تو جو 7 steps ہیں production کرنے کے لئے proteins کے یہ آپ نے یاد رکھنے کے یہ کون کونس ہیں سب سے پہلا جو steps اس میں template recognition اور initial alignment اس کے بعد alignment correction alignment آپ نکالیں گے template سے template کو recognize کر کے alignment آپ نے initial نکال لی پھر اس کو ہم correct کریں گے جس میں ہم rot ہماری ویڈیو پر ختم ہوتی ہے اور مجھے یقین ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگ ہوں گی اور اگر اچھی لگی تو تو لائک کرنا مت بھولئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارلی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھیں گے اللہ حافظ